نگران وزیرالہ پنجاب محسن نکوی کا کنٹرولڈ ایکسیس کوریڈور بند روڈ کے دونوں پیکجز کا دورہ ہے جاری تعمیراتی سرگرمیوں کا جائزہ لیا نگران وزیرالہ محسن نکوی کا پیکج ون پر کام کی رفتار پر اتمنان کا اظہار ان کا کہنا ہے کہ منصوبے کے اطراف سڑکوں پر تجاوزات کا پوری خاتمہ کیا جائے تفصیل آج آنے کے لیے بات کریں گے رمائندہ لاہور نیوز لیاقت علی اس وقت ہمانے ساتھ موجود ہیں جی لیاقت بتائیے نگران وزیرالہ پنجاب محسن رضا نکوی جو ہیں انہوں نے پنٹرولڈ ایکسیس کوریڈور بند روڈ کے دونوں پیکجز کا دو گینڈر تاکہ دورہ کیا اور صدیہیں سے نیازی چوف اور بابو صاحبوں سے صدیہیں تاکہ جو ہے وہ پورے روڈ کا تفصیلی معاینہ کیا ہے دونوں پیکجز پر چاری ترمیراتی سرپردیوں کو انہوں نے جائزہ لیا اور پیکجز ون کی سائٹ والز کی تعمیر اور کنگریٹ ڈالنے کے کام کا مشاہدہ کیا ہے انہوں نے سائٹ والز پس پسر کے چوکش رکھنے کے عمل کا بھی جائزہ لیا اور دوسری علیہ محسن نفی نے پیکجز ون پر کام کی رفتار کے اتمنان کا اظہار کیا ہے جبکہ پیکجز پر کام کو تیز کرنے کی انہوں نے ہدایت کی محسن نفی یہ کہنا تھا ٹھیک ہے لیاقت بہت شکریہ آئی جی پنجاب ڈکٹر اسمان انور کا پولیس تحفظ مرکز لاری اڈا کا دورہ کیا گیا آئی جی پنجاب کی تحفظ مرکز کے سٹاف سے مراقات بھی ہوئی کارکردگی کا جائزہ لیا گیا عثمان انور کا تحفظ مرکز سٹاف کو مشکلات کے شکار ٹرانس جنڈرز شہریوں کی مدد کا حکم دیا گیا مزید تفصیلات کے لیے بات کرتے ہیں مدصر حسین سے جی مدصر جی پنجاب ڈکٹر اسمان انور نے پولیس تحفظ مرکز لاری اڈا کا دورہ کیا ہے آئی جی پنجاب ڈکٹر اسمان انور نے تحفظ مرکز کے سٹاف سے ملاقات کی اور کارکردگی کا جائزہ لیا آئی جی پنجاب ڈکٹر اسمان انور نے تحفظ مرکز سٹاف کو مشکلات کے شکار ٹرانس جنڈرز شہریوں کے برکور مدد کا جائزہ لیا آئی جی پنجاب ڈکٹر اسمان انور نے پرام کریں گے ایکٹر اسمان انور نے مزید کہا کہ سماجی مشکلات اور مسائل تشکار افراد کی امداد اور بہالی کے لیے مطلقہ داروں سے محصول کوڈینیشن انجکینی بنائی جائے گی آئی جی پنجاب بھی مزید کہا کہ ادم تحفظ کا شکار شہریوں کی مدد اور بہالی کے مشکل میں تحفظ مرکز پنجاب پریس کا برینڈ پروجیکٹ ہے وکٹم سپورٹ افسران نے خورتین بچوں اور ٹرانس جنڈرز کو ہر نویت کے مسائل میں فوری ریلیف پرام کیا جائے گا ایڈیشن آئی جی پنجاب ایمڈی سیو سٹیٹی ایڈی ایڈی ایڈمن اور ایس اس پی پریشن رہوس میں دیگر افسران میں آئی جی پنجاب کے ہمراہ تھے اور آئی جی پنجاب نے تحفظ مرکز کے امیڈے کو مزید مہن سے کام کرنے کی ہدایت بھی جاری تھی ٹھیک ہے مدد سے اپ ڈیٹ کرنی کے لیے بہت شکریہ سربراہ استقام پاکستان پارٹی جاہنگیر ترین سے پارٹی راہنماؤں کی ملاقات ہے جاہنگیر ترین سے راہنماؤں آئی پی پی سید افتخار گلانی کی ملاقات آئی پی پی کے سینے راہنماؤں محمد شاہ اسحاق خاکوانی کی بھی جاہنگیر ترین سے ملاقات ملاقات میں آئیدہ الیکشن کی تیاری سمیت دیگر اہم امور پر تبادلہ خیال کیا گیا اہم امور پر تبادلہ خیال بھی کیا گیا ہے تفصیلات لیں گے لیاقت علی سے جی لیاقت کیا آپ دیکھ سیں آپ کے پاس جاہنگیر ترین سے پارٹی رہنماؤں جن میں صحیح دکھر گلانی اور محمد شاہ کھگا شامل سے انہوں نے علاقہ ملاقات کی اور اس ملاقات کے درانسینیر رحمہ اتحاق آتوانی بھی شریک ہوئے ملاقات کے آئیدہ الیکشن کی تیاری سمیت دیگر امور پر تبادلہ خیال کیا گیا اس موقع پر جاہنگیر ترین کا کہنے کا کہنے کا کہا ہے حصہ لینا ہے ٹھیک ہے لیاقت بہت شکریہ پاکستان کسٹمز نے سمگلنگ کے پیشے نظر کلیکٹریٹ آف سرگودہ انفورسمنٹ میں سپاہی مانگ لیے ایف بی آر نے کلیکٹریٹ آف کسٹم انفورسمنٹ لاہور سے سات سپاہیوں کی خدمات کلیکٹریٹ آف سرگودہ کے سپورٹ کر دیں جبکہ سیکنڈ سیکٹری منیر احمد کا نورفیکیشن جاری کرتے ہوئے فوری نئی جگہ رپورٹ کرنے کے حکامات بھی جاری کیے گئے ہیں اہم خبر ہے جس کے حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کیا جا رہا ہے پاکستان کسٹمز نے سمگلنگ کے پیشے نظر کلیکٹریٹ آف سرگودہ انفورسمنٹ میں سپاہی مانگ لیے جبکہ ایف بی آر نے کلیکٹریٹ آف کسٹمز انفورسمنٹ لاہور سے سات سپاہیوں کی خدمات کلیکٹریٹ آف سرگودہ کے سپورٹ کر دیں سیکنڈ سیکیٹری منیر احمد کا نورفیکیشن جاری کرتے ہوئے فوری تور پر نئی جگہ رپورٹ کرنے کا حکم بھی دیا گیا ہے تو خبر یہ ہے کہ پاکستان کسٹمز نے سمگلنگ کے پیشے نظر کلیکٹریٹ آف سرگودہ انفورسمنٹ میں سپاہی مانگ لیا ہے موڈل ٹاؤن سوسائیٹی کے انتخابات کی سرگرمیاں اروج پر موڈل ٹاؤن گروپ کے صدارتی امیدوار سیف رحمان خان کہتے ہیں کہ پہلے بھی سوسائیٹی کے مسائل حل کیے مستقبل کے لیے بھی مزید منصوبے لا رہے ہیں سوسائیٹی کو لا جواب برائیں گے موڈل ٹاؤن سوسائیٹی کے سالانہ انتخابات کی سرگرمیوں میں اضافہ سوسائیٹی صدر اے اور جے بلوک کی منیجمنٹ کمیٹی میمبران کا چناؤ سترہ دسمبر کو ہوگا باقی نشستوں پر موڈل ٹاؤن گروپ پہلے ہی بلا مقابلہ کامیابی سمیٹ چکا امیدوار منیجمنٹ کمیٹی اے بلوک فیض الرحمن اور علی امجد مالک کی جانب سے زبردست استقبالیا صدارتی امیدوار موڈل ٹاؤن گروپ صحفزادہ سیفر رحمان خان نے اس موقع پر کہا کہ بیس سالوں سے اہل موڈل ٹاؤن کی خدمت کر رہا ہوں ممبر اور صدر کے طور پر بھی کام کیا قبضہ مافیا سے پچپن کنال ارازی واگزار کرائی سڑکوں کو توسیدی سیورج کے مسائل حل کرائے بارات گھر مکمل کر کے چلایا تین شادی گھر اور ہسپتال کی تعمیر کرائی اور موڈل ٹاؤن کلب بھی منایا مستقبل میں بھی اس تسلسل کو کامیابی سے جاری رکھیں گے ہم سیورج کو ریویمپ کریں گے جو روڈز ہیں اوپسلی جب سیورج ڈالے گا تو روڈز بھی توڑ جائیں گے ان کے ری کارپٹنگ کریں گے ہم انٹرگراؤنڈ وائرنگ پہ جائیں گے ہم اے بلوک مارکٹ کو اپگریٹ کریں گے اور موڈل ٹاؤن میں لینڈسکیپنگ جہاں جہاں پہ ہو سکتی ہے وہ کریں گے اور موڈل ٹاؤن ہمارا درختوں کی وجہ سے سبزے کی وجہ سے مشہور ہے مزید پلانٹیشن کریں گے موڈل ٹاؤن گروپ کے رہنما مجاہد علی شیخ عمران یاسین شیخ فیاض الدین شیخ کی طرف سے بھی ایچ بلوک کے رہائشوں کے عزاز میں استقبالیہ دیا گیا صدارتی امیدوار صاحبزادہ صحیف الرحمان نے خصوصی شرکت کی شرکاں نے موڈل ٹاؤن گروپ کی کاوشوں کو سراہا اور بھرپور ساتھ نبانے کا عزم دہرایا ہمارے مقبولیت کی گروپ کی جو مقبولیت کا واحد ایک مقصد ہے وہ ہے سیاست نہیں خدمت الحمدللہ جب سے موڈل ٹاؤن گروپ موڈل ٹاؤن میں کام کر رہا ہے موڈل ٹاؤن کی ترقی کے لیے بے انتہا کام کیا ہے پھر مجھے ایچ بلوک نے مجھے مجھ پر اعتماد کیا ہے اور یہ ترقی کا تسلسل جو ہے وہ صحیف الرحمان صاحب کی قیادت میں اگے چلتا رہے گا وہ کام کروانا جانتے ہیں اور کام کرنے کا طریقہ بھی ہے ان کے پاس اور انہوں نے پہلے بھی نو سالی در گزارے اور بڑی عوام کی اپنے موڈل ٹاؤن سوسائٹی کی خدمت کی مارلٹوں گروپ کے صدارتی امیدوار صحیف الرحمان خان پہلے بھی تین بار سوسائٹی کے صدر رہ چکے ہیں صدر اے اور جے بلوک کے لیے منیجنگ کمیٹی کے ارکان کا انتخاب اگلی اتوار کو ہوگا ووٹنگ صبح نو بجے سے چار بجے تک ہوگی عدم برداشت کا رویہ ہستے بستے گھر اجارنے لگا لاہور میں خلاو اور تلاک کی شرعہ میں خوفناک اضافہ ہو گیا شہر کی فیملی کورس میں اس برس دسمبر تک خلاو اور تلاکوں کے پچیس ہزار چار سو انچاس نئے کیسز دائر ہوئے جبکہ عداد و شمار کے مطابق ہر گھنٹے کے دوران تین خواتین کو تلاکی ہونے لگی ہیں تفصیلات نمانور کی سپوٹ ہوئی معاشرے میں عدم برداشت کی وجہ سے ہنستے بستے گھر ٹوٹنے لگے لاہور کی فیملی کورس میں روہ سال دسمبر تک خلاو اور تلاکوں کے پچیس ہزار چار سو انچاس نئے کیسز دائر ایک لاکھ بیالیس ہزار سار سو آٹھ مقدمات پر فیصلے ہو چکے عدالتوں میں ایک لاکھ تیرے سٹھ ہزار تین سو نینانوے مقدمات کئی سالوں سے زیرے التوا بچوں کی حوالگی کے گیارہ ہزار تین سو سرسٹھ اور زمین کے تنازع کے ستہ ہزار سے زائد کیسز دائر ہیں جائدادوں کے تنازعات پر ایک ہزار آٹھ سو اٹھ سٹھ دائر کیے گئے تلاک دینے اور کھلا لینے کے رجان میں تشویش ناک اضافہ ہو گیا ماہر قانون عابد حسین قریشی نے لاہور نیو سے گفتگو میں کہا بیج اور شادیاں خودسری اور ادم برداشت تلاکوں میں اضافے کی بڑی وجوات میں شامل ہیں ریکارڈ کے مطابق لف میرش کرنے والی لڑکیوں کی اکثریت شادی کے سال بعد ہی کھلا لینے عدالتوں میں جہا پہنچی پچھلے چھ سالوں کے دوران عدالتوں میں زیر سماعت کھلا اور تلاکوں کے چالیس فیصد مقدمات کے فیصلے ہوئے جبکہ ساٹھ فیصد مقدمات زیر سماعت ہیں آئی جی پنجاب ڈکٹر اسمان انور کا کہنا ہے کہ سیف سیٹیز منصوبے کو دوسرے شہروں تک پڑھائے جائے گا نیا پروجیکٹ پاسوان کے ذریعے جدید ٹیکنالوجی کی مدد سے شہریوں کو سہولیات دی جائیں گی آئی جی پنجاب ڈکٹر اسمان انور کا لاہور نیو سے گفتگو کرتے ہوئے کہنا تھا کہ سیف سیٹیز منصوبے کا دائرہ کار وسیع کر رہے ہیں لاہور کے بعد فیصلہ باد گجران والا اور راول پنڈی میں سیف سیٹیز پروجیکٹ شروع کیا جا رہا ہے منصوبے پر تیرہ ارب روپے لاغت آئے گی آئی جی پنجاب نے بتایا کہ جدید ممالک کی طرح پاسبان سوفٹ ویئر کے ذریعے گاڑی چوری ہوتے ہی ٹریکر کے ذریعے تمام فورسز ایکٹیو ہو کر گاڑی چور کو پکڑیں گی خراب کیمروں کے حوالے سے آئی جی پنجاب کا کہنا تھا کہ لاہور میں ساڑھے چھ ہزار کیمرے روہ ماں میں ٹھیک ہو جائیں گے ڈائیونگ لائسنس کے لیے خدمت مراکز جانے والے شہریوں کے لیے بڑا ریلیف وزیرالہ پنجاب نے لائسنس ٹوکن ہولڈرز کے خلاف تین دن تک کاروائی نہ کرنے کا حکم دے دیا ایڈیشنل آئی جی ٹیفک پنجاب مرزا فران بے کا کہنا ہے کہ پنجاب پلس کے تمام افسران اور جوانوں کے بھی اب ڈائیونگ لائسنس چیک ہوں گے تفصیلات اس ڈیپورٹ میں ڈائیونگ لائسنس کے لیے خدمت مراکز جانے والے شہریوں کے لیے بڑا ریلیف وزیرالہ پنجاب کا لائسنس ٹوکن ہولڈر کے خلاف تین دن تک کاروائی نہ کرنے کا حکم پلس مراکز میں غیر معمولی راش کے باعث شہریوں کو بڑا ریلیف دیا گیا خدمت مراکز میں ٹوکن حاصل کرنے والوں کا تین روز تک چالان نہیں کیا جائے گا اور نہ ہی مقدمہ درج ہوگا سی ٹیو لاہور نے تمام افسران کو احکامات جاری کر دیئے غیر معمولی لوڈ کی وجہ سے سسٹم سست روی کا شکار ہے پولیس افسران اور جوانوں کا بھی ڈرائیونگ لائسنس چیک ہوگا ایڈیشنل آئی جی ٹریفک پنجاب مرزا فاران بے کا کہنا ہے کہ قانون شکنی کرنے والے کسی ریائت کے مستحق نہیں اگر کوئی پولیس آفیسر یا اہلکار بغیر لائسنس گاڑی چلاتے پکڑا گیا اس کے خلاف قانونی کے ساتھ ساتھ محکمانہ کاروائی بھی ہوگی پنجاب پولیس کے تمام افسران اور اہلکار پہلی فرصت میں اپنا ڈرائیونگ لائسنس بنوائیں نوجوانوں کے لیے ان کی یونیورسٹیز اور کولیجز میں موبائل ٹی میں بھیجی جا رہی ہیں ترجمان ٹریفک پولیس پنجاب کا کہنا کہ چوبیس گھنٹوں کے دوران ٹریفک پولیس نے صوبے بھر میں اٹھانویں ہزار نو سو کے قریب لائسنس جاری کیے ہیں سردی آتے ہی گرم ملبوسات کی مانگ میں اضافہ ہو گیا شہریوں نے گرم ملبوسات کے حصول کے لیے لنڈے بزار کا روح کر لیا جبکہ لنڈے بزار میں بھی مہنگائی کا شکوہ کرتے عوام نظر آ رہی ہیں سردی آتے ہی گرم ملبوسات کی مانگ میں اضافہ شہریوں نے گرم ملبوسات کی خریداری کے لیے لنڈے بزار کا روح کر لیا بڑی تعداد میں شہری گرم ملبوسات خریدنے میں مصروف جبکہ شہری وہاں بھی مہنگائی کا شکوا کرتے نظر آئے شہریوں کا کہنا تھا کہ گرم ملبوسات کی قیمتوں کو بھی پر لگ گئے پچھلے سال سردیوں میں ایک ہزار میں ملنے والی گرم جیکٹ اس سال پینتیس سو روپے تک جا پہنچی دوسری جانب دکاندار بھی پیچھے سے مہنگی چیزیں ملنے کا شکوا کر رہے ہیں شہریوں کی جانب سے حکومت سے مہنگائی کو کنٹرول کرنے کا مطالبہ کیا گیا ہے نیوز بولیٹن سے فیل وقت اتنا ہے